دار سی چنہ چاٹ یمیں انہیں لے کے پوری رات بھی گویا ہے کیا کہتے ہیں اسے میٹھا سوڑے ڈال کے پھر اس کے بعد انہیں دھولیا ہے میٹھا سوڑے والا جو پانی ہے نا اسے نکال دینا ہے اور پھر ہم نے اسے نا پانی کے اندر بوائل کر لیا ہے اور جب چنے گل گئے ہیں یہ دیکھیں بہت سوفٹ مزے کے چنے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کا جو پانی ہے نا چنوں والا وہ رہنے دیں گے اتنا زیادہ نہیں بس چنے ڈوبے ڈوبے ہوں اور باقی کی ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسن لینا ہے دو چمچ پھر پانی ڈال کے اسے گھول لینا ہے اچھی طرح بسم اللہ رفوان الرحیم اچھی طرح سے ہم نے گھول لیا بیسن کو اور اب ہم نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے اور بیسن ایڈ کرنا ہے بسم اللہ رفوان الرحیم اور اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے جیسے کڑی میں نہیں چلاتے چمچ ویسے اس میں چلاتے رہنا ہے بسم اللہ رفوان الرحیم اب جو ہم نے اس میں مثالے ایڈ کرنے ہیں یہ امبلی ہے تھوڑی سی امبلی ہے یہ 2 سے 3 ٹیبل سپون جو ہیں ڈرڈ چلیز ہیں فلکس ہیں اور یہ 1 ٹیبل سپون جو ہے سونف ہیں 1.5 ٹیبل سپون کا دھنیا ہے حلدی ہے 1.5 ٹی سپون کالی مرچے ہیں تھوڑی سی یہ 5 سے 4 پانچ دانیں جو ہیں بڑی لائچی کے ہیں اور اسی طرح سے یہ 4 پانچ دانیں جو ہیں نا دالچینی کے ہیں نمک خس بے ذائقہ اور اب ہم نے اس میں سب چیزیں مکس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چمچ چلانے اب یہ آرام آرام سے پکتا رہے گا گاڑا ہوتا رہے گا اور آپ کا مزیدار سا جو ہے نا مزیدار سی آپ کی جو ہے چارٹ ریڈی ہو جائے اگر آپ کو مثالہ یا نمہ کم لگے چیک کرتے ہوئے آپ اس میں وہ لے سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر بعد پہلے آپ اس اچھی طرح مکس کریں بہت ہی آسان ریسپی اور جھٹ پٹ سے بن جانے والی صرف چنیں بوائل کرنے ہیں اور اس کا جو پانی ہے اس کے اندر ہم نے سب یہ چیزیں آٹ کرنی ہے اچھا اس میں نا یہ میٹھے سوڈے والا پانی نہیں ہے یہ خیال رکھئے گا سب سے مزید کی بات ہے اس میں گھی نہیں ڈلتا اگر آپ لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں تو ڈائٹ والوں کے لیے بڑا ہی مزیدار کھانا ہے بڑی مزیدار فل میل ہے یہ آپ کے لیے ڈائٹ والوں کے لیے یہ چنیں ہیں چنیں اکثر بوائل کھاتے ہیں چارٹ بنا کے تو آپ یہ والے چنوں کی چارٹ کھائیں اس میں آئل کا کترہ بھی نہیں ڈلتا بہت ہی مزیدار یمی چنیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گڑا گڑا مزیدار قسم کا جو ہے نا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی یمی اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے یہ بھی کوئی اتنا خاص ٹائم نہیں رہتا دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ اور یہ دیکھیں یہ جب اس طرح کا اس کا ہو جائے نا ریوی جب اتنی بن جائے نا کہ آپ کو فیلو بس اتنی گریوی ہے تو بس آپ نے اسے بند کر دینا اور کسی ڈونگے میں اتار لیں اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سارے چنیں جائے نا باول میں لے لیں گے اب آپ بشک سے ہری مرچ کے ساتھ یا جو چیز آپ کو پر پسند دو اس کے ساتھ آپ اسے سرپ کریں ڈیکوریشن کریں برحال یہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی یمی سے چنیں انجوائے کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ بردار سی چنہ چاٹ یمی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چنیں بھی فریزر میں رکھنے کے لیے رمضان کی پرپریشن یہ بھی کر کے رکھیں آسانی ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی